بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے تو گھر بیٹھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوکے کا ویزا آپ کو مل جائیں تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھو گے تو انشاءاللہ آپ گھر بیٹھ کر بغیر کسی کنسلڈنٹ کی مدد سے آپ ویزا اپلائے بھی کرو گے اور آپ کو ویزا مل بھی سکتا ہے پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ جب اونلین سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا جو اپلیکنٹ اس کو بائے واکنگ کنسلڈ میں جانا پڑتا تھا مینور فارمز اگرہ فلپ کرنے پڑتے تھے پھر سممیشن کرنا پڑتی تھی اور پھر جا کر ان کا ویزا لگتا تھا اس کے بعد سسٹم چینج ہوا لوگوں کو سمجھ نہیں تھی آرہی تو وہ کنسلڈنٹ کو ہائر کرنا شروع ہو گئے تو جب وہ کنسلڈنٹ کو ہائر کرتے تھے تو وہ ان سے اچھے خاصے پیسے ڈمان کرتے تھے لاکھ روپے لیا کرتے تھے اور اس کے بعد یہ بھی شوٹ ہی نہیں تھی ہوتی کہ آیا کہ ویزا ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لئے بڑی آسانی لے کر آیا ہوں اس ویڈیو کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ساری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ دبردست طریقے سے گھر میں بیٹھ کر صرف آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ یا ڈسٹاپ ہونا شاہی ہے آپ نے اپنے ڈاکومنٹ سکین کر کے کمپیوٹر میں رکھ لینے ہیں اور فارمز کو فلپ کر کے آپ کو انشاءاللہ ویزا گھر بیٹھے ہی مل جائے گا تو ریسنٹلی جو ویزا فیس ہے وہ نینٹی فائیو گریٹ بریٹن پاؤنڈ ہے جو کہ پاکستانی چوبیس ہزار سمتنگ بن دی ہے وہ آپ کے ماسٹر کارڈ میں اتنی رقم موجود ہوگی تو چوبیس ہزار میں آپ کو جو ہے یوکے کا ویزا مل جائے گا ٹھیک ہو گیا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہنے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے یوکے گورنمنٹ کی جو افیشلی سائیڈ ہے وہاں پر جانا ہے وہاں پر اکاؤنٹ کو جنریٹ کرنا ہے اکاؤنٹ کو جنریٹ کرنے کے بعد آپ نے وہاں پر کو فارم فلپ کر لینا ہے جب آپ فارم کو فلپ کر لیں گے تو ایک اپلوڈنگ آئے گا تو آپ نے ڈاکومنٹ کو اپلوڈ کرنا ہے وہاں وہ ڈاکومنٹ کون سے آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں ان ڈاکومنٹ کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے اون لین ویزا اپلیکیشن فارم جو کہ آٹومیٹکلی اپلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد ویزا ریکویسٹ لیٹر پلین آپ کا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کا فیملی ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے نیشنل اڈرنیٹی کارڈ کی فرنڈ اور بیک سائیڈ کی کاپی ہونی چاہیے کرنٹ اور جتنے بھی آپ کے پاسپورٹ میں یوز ڈاکومنٹس ہیں پیجز ہیں ان کی سکین کاپی ہونی چاہیے اس کے علاوہ اس کے اندر نہ تو ہوتل بکنگ کی ضرورت ہے اس کے اندر نہ ہی ٹریول ہیلز انشورنس کی ضرورت ہے اس کے اندر نہ ہی کورڈ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے ہاں اس کے اندر آپ کو چھے ماہ کی بینک سٹیڈمنٹ چاہیے ہوگی اور اس کی کس کے ساتھ آپ کے اکاؤنٹ مینڈینس لیٹر کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے اگر آپ سیلری پرسن ہے تو آپ کے پاس چھے ماہ کی سیلری سلیپس ہونی چاہیے اور کمپنی کی طرف سے ایمپلائیمنٹ لیٹر ہونا چاہیے اور اگر آپ بیزنس پرسن ہے تو آپ کے پاس کمپنی ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ جس کو ایپ بی آر بولا جاتا ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس لاسٹ ٹو یا سٹری یئر کے جو ہے ٹیکس ریٹرنز ہونے چاہیے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ کے پاس چیمبر آف کامرس کے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ہونے چاہیے اگر آپ نے اپنی فیملی ٹائز کو جہاں پر شو کرنا ہے جو کہ بڑی امپورنر چیز ہے تو آپ نے اپنا میریج ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ اگر آپ شادی شدہ تو پھر لگائیں گے اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہو تو فیملی ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور برس سرٹیفکیٹ آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہونے چاہیے ان ڈاکومنٹس کے بعد آپ کے پاس ایک ماسٹر کارڈ ہونا چاہیے جس کے اندر کیا ہونا چاہیے کہ ہنڈر گریر بیٹر مونٹ سے زیادہ پیسی ہونے چاہیے اور ساتھ ساتھ میں آپ کے پراپٹی کے ڈاکومنٹ اگر آپ کے پاس ہے اردو میں آپ نے انگلیش میں ٹرانسلیشن کروا لینی ہے تو یہ ڈاکومنٹ جب آپ کے پاس ہوں گے آپ نے اپنے کمپیوٹر میں اس کو سکین کر کے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد جب آپ فارمز وغیرہ فیلپ کرتے ہیں اس فارمز کو فیلپ کرنے کے بعد فیس وغیرہ پی کرنے کے بعد یہ ساڑھے ڈاکومنٹ آپ نے اٹیچ کر دینے ہے اور سمیشن کر دینی ہے اور صرف اور صرف جب آپ اپلوڈنگ کر دیں گے اور اس کے بعد صرف اور صرف ایک ہوگا پاسپورٹ اس پاسپورٹ کو لے کر آپ نے جائری آفیس جا کر وہاں پر بائیومیٹر کروانی ہے اور انشاءاللہ اگر یہ ساڑھے ڈاکومنٹ آپ کے بیسٹ ہوئے تو ہنڈر اٹھ پرسنٹ آپ کو صرف اور صرف ساڑھے چوبیس ہزار روپے میں ویزا مل جائے گا ای ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے ویلیو بڑھے ہی ہوگی نیکس ویڈیو دے ہو تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اپنا پہلے خیار کی گا اللہ حافظ